بسم اللہ الرحمن الرحیم شرم سارم شرم سارم چوب من بندہ غلیز یا حفیزو یا حفیزو یا حفیزو یا حفیزو روسِ خجلِ محبوبیت اپنے نقشِ ثانی لسانی میں حضور سرکارِ پاکِ بلہِ عالمِ قُسِ راکِ احسر خاضین مقبول و محبوب غلام جناب صوفی علی محمد صاحب ساکن برِ اللہ شریف حال مقیم چودری قلونی لہوڑ شریف جنہوں نے پروری حضور پاک کے دولت قدام مبارک میں آپ کی والدہِ محمد محمد حضور کی بلاغہ بیبے چیز صاحبہ احمد اللہ علیہ کے پاک قدموں میں پائی اور حضور کنور کے حلقہ راتح مشمیلیت سے مشرف ہونے کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ حضور پاک سرکارِ علیہ محمد اللہ کی قدمت میں رہے اور حضور کے گھر میں بھی انہیں اولاد کا ترجہ حاصل وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک سرکارِ علیہ کے وسال کے بعد میں نے مستقل تور پر لہوڑ شریف قیام کر لیا اور قرائے کے مکان میں رہتا تھا جب بھی کبھی حضور سرکارِ پاک میرے غریب آنے پر پشریف فرما ہوتے تو ہر دفعہ اکشاد ہماتے بیٹا علی محمد اپنا مکان بناو تو بھی اس طرح بھی اکشاد ہماتے کہ ہماری زندگی میں اپنا مکان بناو ہم بھی دیکھیں حضور سرکارِ پاک کی قرم نوازی سے آپ کی ظاہری حیاتِ طیبہ میں ہی میں نے لہوڑ شریف میں مکان کی جگہ حاصل کر لی اور مکان کی تمیر شروع ہو گئی مگر مکان مکمل ہونے سے پہلے آپ حصال فرما دے مکان مکمل ہوا اس میں سمان رائش و حسائش مکمل کر کے جب میں نے نئے مکان میں میرہائش انتقل کی تو شام کو وقت میں حضور پاک سرکارِ علی رحمت اللہ کے روز مبارک سے حاضری دیکھ رہا تو میری بیوی نے زردہ پکایا ہوا تھا اس نے زردے کی پلیٹ جب میرے سامنے رکھتی تو مجھے حضور پاک کا فرمانِ قیمانہ یاد آ گیا اور میری چیخے نکل گئی اور میرے گھر کے تمام افراد اس محسنِ عاظر کی یاد میں پوٹ پوٹ کر رونے لگے کہ آپ کی قدموں کی بدولت کی اتنا عالی مکان ہمیں مل گیا اور اس میں حسائش کا ہمارے لئے نہائی طالع سمان موجود ہے مگر حضور پاک کو اب ہمارے گھر تشریف نہیں لائے گا اور نہ یہ مقام دیکھیں گے کافی دیر تک گھر کے فراد روتے رہے اور آخر دیر روتے ہی سو گئے اس نے ایک لکمہ تک نہیں کھایا ماضی فضل کے بعد جب میں اپنے وضائف پر رہا تھا تو چاند باہر کا دروازہ از خود ہی کھل گیا اور میں سہر میں آیا تکھ سفید رنگ کے گورے رنگ کے خوبصورت بھورے اور حضور آقا اے نعمت صاحب زادہ محمد رفیق اللہ صاحب مدللہ سوال رونہ پروز ہوئے تو آپ میں سہرہ باندھا ہوا تھا گھرے کی حاغ حافظ صاحب پکرے ہوئے تھے میرے موں سے زور سے نکلا بسم اللہ میرے سرکار آگئے گھر کے تمام افراد جاگ پڑے اور آپ کے صاحب کو سلام لڑھ سڑ گیا حضور پاک صاحب زادہ صاحب مدللہ کمرے میں تشریف لائے اور حرمایہ کھانا لاؤ میری بیوی نے چاول کرم گئے تو آپ پر پلیٹ مہنگوائی اور چاول ڈال کر سب کو دیئے اور حرمایہ کھانا حرمایہ کھاؤ جب ہم کھانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ سرکار پاک ہیں اب تو اور زیادہ خوشی ہوئی کھانا کھلانے کے بعد جب دن نکلے تک آپ ہمارے سامنے تشریف ہمارے اور ہمیں تسلیہ اور تسکین سے نوازتے رہے پہرچانکہ وہی بیٹے ہی آنکھ سے اوجل ہوگے صفی علی محمد صاحب نے کہا کہ میں خواب بیان نہیں کر رہا ہوں حضور پاک میں جاگتے میں ہمیں اس مشاہدے سے نوازا ہے اور ہمیں اتنان عطا فرمایا دیا ہے کہ اب ہم اس صودت پاک میں ہیں اور دولہ بنے ہوئے ہیں حدود قلب سرکار دو عالم آپ کا گھر ہے یہ دو عالم کے اندر ہیں تو عالم ان کے اندر ہے آؤ اصحاق سے پوچھے ہیں کس کی جلبہ ارزانی کہ کیوں دن رات میلا شہ رفیق اللہ کی گھر ہے اصحاق اللہ